تو نمشکار دوستو پھر سے آزیر این نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیپیٹیٹیس سی وائرس کے بارے میں یعنی کی ایچ سی وی جس کو ہیپیٹیٹیس سی وائرس کہا جاتا ہے تو یہ ٹیسٹ کیوں کرایا جاتا ہے اس کا پرائز کیا ہے اس کی ریپورٹنگ ٹائم کیا ہے اور کس ٹائم آپ کو یہ سیمپل جو ہے دینا چاہیے ساری چیزوں کے بارے میں ویڈیو میں بات کریں گے تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو میں جو لوگ نئے ہیں ہمارے چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں چینل پہ کافی سارے بلڈ ٹیسٹ سے ریلیٹیڈ ویڈیو ہیں جو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ پہ کافی کام آنے والے ہیں تو چلی آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو جو ہیپٹیٹیس سی وائرس اس کو ہیپٹیٹیس سی انٹی بوڈی کہا جاتا ہے یعنی انٹی ایچ سی وی ڈکٹر جو ہے آپ کو ایڈوائز کرے گا ایس زیرو سکس ٹو اس کا ٹیسٹ کورڈ ہے کون سا ڈکٹر آپ کو ایڈوائز کرتا ہے کہ گیسٹرولوجس آپ کو زیادہ ایڈوائز کرتا ہے آپ کے لیور میں کوئی ایشو ہے یعنی کہ یہ ٹیسٹ جو ہے لیور ڈیزز کے لیے کرائے جاتا ہے آپ کو لیور میں کافی ٹائم سے کوئی ایشو چل رہا ہے آپ کا جو انجائمز لیور کے وہ بڑھے ہوئے ہیں آپ کو جانڈیس ہوا ہے تو آپ کو ڈکٹر ایڈوائز کرے گا ہپٹیٹیس سی وائرس کے لیے تو جیسے کہ ہم نے بتایا ڈکٹر کون ایڈوائز کرے گا گیسٹرولوجس یا فیجیشن بھی اس کو ایڈوائز کرتے ہیں پریگننسی کے ڈیورنگ بھی یہ ٹیسٹ کرائے جاتا ہے کیونکہ کئی بار مادر کو ہپٹیٹس ہو جاتا ہے تو وہ بیبی میں آنے کے چانسز ہوتے ہیں تو اس کیس میں ہپٹیٹس سیٹ ٹیسٹ کرائے جاتا ہے اس کے ساتھ اور بھی کافی ٹیسٹ ہوتے ہیں ہپٹیٹس بی بھی کرائے جاتا ہے یہ بھی وائرل مارکر پورا کرائے جاتا ہے تو یہ جو سیمپل ہے آپ کو اس کے لئے فاسٹنگ وغیرہ کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے یہ سیمپل آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں کسی بھی ٹائم دے سکتے ہیں کوئی ایسا سپیشل اس کے لئے پریکوشن نہیں ہے کہ آپ کو یہ فاسٹنگ میں ہی دینا ہے اینی ٹائم آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں دوسرا اس کے لئے آپ کو سیمپل جو ہے بلڈ کا دینا ہوتا ہے ٹو ایمیل سیرم ون ایس اسٹی ٹیوب اور اس کو روم ٹیمپریچر پر دو گھنٹے کے لئے رکھ سکتے ہیں ریفریجیٹر پر آپ ون ویک رکھ سکتے ہیں فروزن کر کے ٹو ویک رکھ سکتے ہیں اس کا ریپورٹ جو ہے ڈیلی گیار آئیم ریپورٹ سیمڈ یعنی کہ یہ اینیرل میں کچھ پروسسنگ لیب آس پاس میں وہاں بھی لگتا ہے اینیرل میں جو ہے گیارہ بجے لگتا ہے اور ریپورٹ سیمڈے ہو جاتی یعنی کہ آپ کو ایک دن پہلے آپ دور کی لوکیشن سے ہیں ڈیلی سے تو آپ کو ایک دن پہلے سیمپل دینا ہے وہ گیارہ بجے اگلے دن جا کے لگے گا اسی دن رات تک آپ کی جو ہے ریپورٹ ہو جائے گی یو جیز اس کے آپ پڑھ سکتے ہیں ڈوکٹر ہم نے آپ کو بتا دیا ڈیزز لیور ڈیزز کے لیے جو ہے یہ ٹیسٹ کرایا جاتا ہے کومپننٹ اس میں ایک ہی آتا ہے ہپٹائیٹس سی آتا ہے ہپٹائیٹس سی وائرس اس میں کوئی ہوم کلیکشن میں آپ کرا سکتے ہیں اس کو ایولیبل ہے اس میں آپ کے ایکسٹر چارجز لگیں گے پری ٹیسٹ ایم فورمیشن کوئی سپیشلس کے لیے پری کوشن نہیں ہے آپ کسی بھی ٹائم یا ٹیسٹ جو ہے جا کے کرا سکتے ہیں تو اس کا جو پرائز ہے وہ لوکیشن وائز جیپینڈ کرتا ہے آپ کس لوکیشن پہ کچھ لوکیشن پہ جا ہے اس کا پرائز کیونکہ ہپٹائیٹس وہاں پہ کچھ سکریننگ بھی ہوتا ہے کارڈ میتر سے بھی کرتے ہیں لیکن یہ جو ہے یہ الگ میتر سے تو اس کا چودہ سو پچاس کے اس پاس اتنا پرائز ہوگا تو یہ ہپٹائیٹس سی کے بارے میں تھا آپ کو کرانا ہے آپ کے لیور میں کوئی ایشو ہے تو آپ ہپٹائیٹس سی کا نورمل سب سے نورمل ٹیسٹ سب سے سٹارٹنگ ٹیسٹ یہ ہے آپ کو اگر کوئی ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ مجھے ہپٹائیٹس سی ہو گیا ہے تو ہپٹائیٹس سی کے لیے جو سب سے نورمل ٹیسٹ وہ یہی ہے ہپٹائیٹس سی وائرس انٹی بوڈی جس کو بلتے ہیں ایس ڈیرو سکس ٹو آپ سب سے پہلے جو ہے یہی ٹیسٹ کریں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائی تھینکیو سب سے پہلے Theory ڈیو maneira وہ موسیقی